ہاں جی ساشریکال جی کی حال چال سارے ہیں ٹھیک ٹھاکو طبیعت سے ٹھیک جائے سارے ہیں دی لو جی آپ ہاں پہنچ گئے ہیں ہاں جی بنگے ایک سو پانچ ایک بنگے تحصیل جنہ والا زلہ فیصل آباد دے وچ اور آج دوانو پتا ہے کہ آج ہے ستائیس سبتمبر اور ستائیس سبتمبر نو پاگت سنگ دا جنم دن ہے پاگت سنگ شہید اعظم جدے بارے تجھے سب جان دی ہو سو آج اس دن نو لے کر کے اسی سپینٹ دے بچ پہنچ رہے ہیں اور بلکل میرے سامنے پاگت سنگ دی حویلی ہے سو آؤ چل دے ہیں پاگت سنگ دی حویلی بیٹھ لیں پاگت سنگ دا جنم جڑا ہے وہ انیس سو سادے وچ ہوندہ ہے اور جدوں بار آباد ہوئی ہے جگہ آباد ہوئی پاگت سنگ دا پروار جڑا ہے وہ اتھے آکے آباد ہوندہ ہے انہوں زمین اس جگہ دے اوپر حالات ہوندی ہے میں دا جاوان کے پاگت سنگ دی جڑی فیملی دے پچھے جڑے خاص کر کے انہوں دے چاچا جی سن سردار عجید سنگ دی انہوں دا بھی چونکہ جدوں اتھے انگریز قابض ہوئے تا آپ سب جاندے ہو کہ جو پنجاب دے حالات سن یا ہندوستان پاکستان جڑو اس جگہ دے حالات سن تے اس تو بعد جدوں تسی لالوں کے گورنمنٹ تو اٹھے خلاف ہوئے تے آواز چکنی جڑی ہے وہ بڑی مشکل ہوئی ہے آج دے دور دے وجہ تسی ریکھ سکتے ہو کہ آواز چکنی کتنی آکھی ہے تے اس دور دے وجہ جدوں میڈیا بھی نہیں سی اس دور دے وجہ جدوں نے کس طرح جڑی ہے اپنی آواز چکی ہونی ہے ہے تسی لیکھ سکتے ہو اردو اور انگریزی دے لیچے لکھیا بھی ہویا ہے کہ سردار پگت سنگ دا شمار ورے صغیر میں ہونے والے با اثر انقلابی تحریکوں میں کیا جاتا ہے پگت سنگ ستائی سبتمبر انیس سو ساتھ کو ویدیا وطی اور کشن سنگ کے گھر چک نمبر ایک سو پانچ بنگلہ تحصیل جڑا والا زیلہ فیصل آباد کے ایک جھاٹ سندو گھرانے میں پیدا ہوئے آپ کے والد سردار کشن سنگ اور چاچا سردار عجید سنگ سندو جھاٹ کسان تحریک کے نمائی لیڈر تھے آپ نے اپنی اپتداری تعلیم اپنے گاؤں میں ہی حاصل کی اے اسے پاس اگر تسی جاندے ہو تا ایتھیک سکول بھی ہے اسے ہی سکول میں انہیں تعلیم حاصل کی تھی انیس سو سیاسی خاندان سے تعلق رکھنے کی بنا پر نو عمری میں ہی آپ میں سیاسی معلومات کو سمجھنے کی صلاحیت تھی انیس سو بائیس میں جب مہاتمہ گانڈی نے واقعہ چورہ چوری سے تابون ختم کر دیا تو بھگت سنگ انتہائی مایوس ہوئے انیس سو پچیس میں انہوں نے لاہور میں نوجوان بھارت سبا شروع کی اور کئی ایک انقلابی سرگردویوں میں ملوث رہے اور بہت جلد ہندوستان ریپبلک اسوسییشن کے چیف لیڈر بن گئے لالا لاجپت اور لاجہ راجپت رائے اور راس بہاری باس جیسے سیاسی لیڈروں کے ساتھ منسلک رہے بھگت سنگھ کے ہندوستان بھر کے انقلابی گروپوں کے ساتھ روابط بھی تھے اور آپ کا خیال تھا کہ ہندوستان کو انگریزوں سے مسلح جدوجہت کے ذریعہ خالی کروایا جا سکتا ہے اور یوں بھگت سنگھ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر انگریزوں کے خلاف انقلابی کاروائیاں کی انہیں چھوٹھا اس کو سائمن کمیشن کی آمد پر لاہور ریلویس ٹیشن پر زبردست اتجاج ہوا مسٹر سانڈرس اسسٹنٹ سوپر ڈینٹ کے حکم پر پولیس نے زبردستی لاتھی چارچ کیا اس میں لاجبت رائے شدید زخمی ہوئے آپ نے اس لاتھی چارچ کا بلہ دینے کے لیے انگریز آفیسر مسٹر سانڈرس کو اپنے ساتھی راج گروہ کے ساتھ مل کر گولی مار تھی اور مرکزی قانون سال اسمبلی کے باہر بم پھینکنے کا منصوبہ بنایا اور بعد کوئی یقینی بنایا کہ اس سے کسی کو نقصان نہ پہنچے بم پھینکنے کے بعد بھگت سنگھ نے اپنے ساتھیوں سمیت اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر لیا اس الزام میں اس کو جیل بیج دیا گیا مسٹر آصف علی بدور وکیل بھگت سنگھ اور بدکویشور دت کے دفاع کیا دوران جیل اس نے انیس سو سولہ دن بھوک ہڑتال کی جس کی وجہ سے ساتھی قیادیوں پر بے رحمانہ اور غیر منصوبہ سانہ سلوک تھا جس سے بھگت سنگھ کو پورے ملک میں حمایت حاصل ہوئی قید اعظم محمد علی جنانہ مرکزی قانون ساد اسمبلی میں اپنی بارہ اور چودہ استمبر انیس سنتیس انیس سنتیس کی تقریروں میں بھگت سنگھ کے اتجاج کا دفاع کیا اس طرح بھگت سنگھ چوبیس سال کی عمر میں اپنے ساتھیوں راج گروہ سخدیف کے ہمراہ لاہور سازش کیس میں سزائے موت سنا دی گئی اور تئیس مارچ انیس سو اکتیس کی شام ساڑھے ساتھ بجے لاہور جیل میں اس عظیم انقلابی شخصیت کو پھانسی دے دی گئی تقسیم ہند انیس سو سنتالیس کے بعد بھگت سنگھ کا گھر حویلی چودری فضل قادر ورک کو الارٹ کر دی گئی لاؤ جی اس ویلے ہم موجود ہیں یہ دیوچ جنیاں چیزاں دا ذکر ہویا ہے بہت ساری اہم چیزاں نے بانبک کتھے بنیا سی چیچا وطنی دے قریب ہی بھورے والا گب گومنی دے قریب ہی ایک پینٹ ہے اہم چیزاں نے انگریزاں دے خلاف آواز اٹھائی سی فریڈم فائٹرز ہور کون کون سی کے بہت سارے سوالات نے آو بیکھ رہے ہیں کیا علی جی تو آٹھا ٹھیک تھا کو کینہ تیرا زین زین تو انہوں پتا پکت سنگھ دے بارے نہیں کشخاص نہیں پتا کشخاص نہیں پتا تجھو پکت سنگھ نے پینڈی رہن دے ہو اچھا پکت سنگھ نے نہیں پتا کون سی گاؤ سیکسی سیکسی انہیں کیتا کی سی گا انہیں پاکستانو ازاد کرائی پاکستانو ازاد کرائی پاکستانو ازاد کرائی پاکستانی کے نہیں ماندے چلو جی تینکیو چونکہ ساڑھا ایک سوشل میڈیا جڑھا ہے ایتھا کوئی بارڈر نہیں ہے سو اپا مومن ویکھ دے ہیں کہ لیندے پاسے ساڑھے جڑھے لیڈرز نے تقسیم ہو چکے ترم دی بنیاد سو پاکستانو دے بارے انہا خاص پڑھایا بھی نہیں جاندہ اور بچےوں نے پتا بھی نہیں تو اٹھے سامنے انہا دے پینٹے دے بچے دے اندر تصویرہ لگیاں بھوٹ تصویرہ لگیاں نہیں آجا دیکھ دیں ساندھو بھی نہیں جاندے نگے 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 چکے انہا دے بھوٹ اٹھے سامنے دے رہا ہے سامنے کبھرہ لگے انہاں جی ہسٹوریکل حبیلی سردار بھگت سنگھ دے بھگت سنگھ دے اوپر لکھیا ہویا ہے اٹھے سردار بھگت سنگھ دی اور فگت سنگھ دی کچھ فوٹوگرپس ایسا ڈے دوسٹ چودری ساکب اقبال ورک ساکھ جو مالک لے آجے ہے تو کیا کروں صرف اس کو کہا کریں گا کہ تو یعنی جس میں ایک ختمہ سب ویٹ کرینا ہے اس میں نان لام دن میں عدا جمعہ بھی اسے ہراتی ہے شکراج سنگھ معن روی سنگھ پاہدر جی جو ہر نیوزی لینڈ انہوں نے کئی باری آکھا کہ تجھے ساٹھے پینڈ دی بھی ویڈیو بناو اور سانوں پتہ لگے ساٹھے پینڈ بارے لیکن چکے اس پینڈ دے بیچے ایک ہی بزرگ سن وہ بھی ہونے اتھے نہیں رہن دے اس تو تھوڑا جہاں دور نے انہوں نے انٹرویو اسی دو تینوری لا بھی چکے ہیں اور دوبارہ بھی انہوں نے انہوں نے غلوات کرانگے سو اے ویڈیو جتے سی پاکت سنگھ دے نام دی بنا رہے ہیں اوٹھے اسی اے ویڈیو جڑی ہے جنابی علی ساڈے روی سنگھ مان جنا دے فادر نے سکراج سنگھ مان جی انہوں نے اے ویڈیو بڑھا رہے ہیں سو ازی ہونے چل دے ہیں پاکت سنگھ دے حویلی دے وال انہوں نے کاردہ اندر دا حصہ جڑا ہے وہ بھی ویزٹ کر دے ہیں لو جی آجوں اندر چال دے ہیں اندروں بھی حویلی دیکھ دے ہیں ہاں جی اس ویلے ایسی موجود ہاں جی پاکت سنگھ دا جو پرانا کارسی انہوں نے اسی طریقے پریزر کیتا گیا اور جڑے فریدم فائٹرز نے اس ویلے دے انہوں نے سارے انہوں نے جڑے تصویرانے میں بھی سکتے ہیں اندر یہ جنہوں نے تصویران اور اگر تسپا سے دیکھتے ہو پاکت سنگھ دے فوٹو بھی لگی رہی ہے اس کو علاوہ جی ویدیاباتی جی جو پاکت سنگھ دی مادر سن اور ماتا جی سن انہوں نے بھی فوٹو لگی ہے نال دے نالوکیشن سنگھ جی بھی فوٹو لگی ہے اگر بھی سایٹ تے چندر چندرہ شکھر آزاد دی فوٹو بھی لگی رہی ہے اسی طرح باغت سنگ جی ایک فوٹو ادھر بھی لگی ہوئی ہے بہت ساری یہاں اگر اسی تانو کیمرہ مین جڑا ہے وہ فوٹو بکھا سکے اے والی انقلابی تحریک کے بانی آزم بابا حوالہ سنگ جی چل بسے غریب مزدوروں کسانوں کے سچے رہنما بابا جوالہ سنگ جی چل بسے اے ویکھو دوسری بابا جوالہ سنگ جی دے آتم درشن بابا جوالہ سنگ جی دے آتم درشنہ لئی سروے کے رکھی مرتک دے اے جی رام پرساد بسمل اسی طرح بہت سارے بگوان داس لاہور اور بسانت سنگ چودہ باتو کشوردت تیجہ سنگ اور اسی طرح اشفاک اللہ منشا سنگ اور بہت سارے لوکانیاں یادہ دیا پرکاش پڑے پڑے لوکانیاں یادہ جانے اس ویلے تو اسی بیکھ سکتے ہو کے لیے بیچے حویلے بیچے لگیاں گئی ہیں اگر اسی اسی حویلے بیچے خورد تو سویر بیکھ دیں اے بے خوشی بھگت سنگ دی بچپن دی فوٹو لگی ہوئی ہے جو پر بھگت سنگ لکھیا ہویا ہے سو اجیب کمار اور بہت سارے جتن درنات کسی بیکھ سکتے ہو کہ انہاں لوکان بارے سانو پڑھایا بلکل نہیں جاندہ انہاں لوکان بارے سانو دسیا ہی نہیں گیا کہ لو پونڈ نے سو چونکہ اسی چونکہ میں سمجھ دا کہ اسی انسانو بھی چاہی دا ہے کہ اسی انہاں چیزہ انہوں اپنے بچیاں تک پہنچا سکیے لیکن افسوس دیکھا لیا کہ تصویرہ جڑی ہیں تصویرہ ہی رہ چکے ہیں جڑی آزاد دی دی اصل جنہ نے اس دیشنو آزاد کرنے لی قربانیاں گیتی ہیں انہاں بارے سانو بلکل پڑھایا ہی نہیں جاندہ بابا پاک سنگھ دی تی بی کرم کورجی دی آتم یاترہ بابا جوالہ سنگھ کرسی تے بیٹھے بابا جوالہ سنگھ دی فوٹو لگی ہوئی ہے خبرے پاسی انہاں دی پین بابا خواہ سنگھ رام سنگھ مالا بابا ہزارہ سنگھ سارے لوکان دے درشن کر رہے ہو اور اسی طرح اگر اسی اندر جانے ہیں اندر بہت سارے لوکان دے دی آنے ہیں تصویرہ اور بہت سارا جڑا ہے لائل پورتی ترکی اس ترکی نے بہت ایسی ایک ثبوت جنہیں جنہیں اہم پردار ادا کی تھا دلکل میں پتے نہیں ہے کہ شہید اشفاق اللہ خان سامو نہیں پتا تھے ایسی بڑیاں تک کس طرح جڑا ہے اپنے آنے پیڑی تک کس طرح اے چیز دس آنگے اے کومہ گاٹا مالو دی جڑی سی کی اے لڑائی بارے اے دی جڑی ایک شپ واپس کیتا گیا ایسی ہے تو اسی بیگ سکتے ہو اے دی دی اپنے آنے پوری ہسٹری ہے اور اسے ہی طرح ایتھے پکت سنگھ دی کاپی آف ایف آئی آر رکھو اے کف آئی آر دی پاپی جڑی ہے ایسے لگی ہوئی ہے اے کشن سنگھ گھرگاچ دی فوٹو لگی ہوئی ہے اور اسی طرح جس طرح جس طرح آپ کومدے رہو گے پوری ہسٹری جڑی ہے لیل پور دی ترتی پانک پگڑی سنبھال جٹا دی تحریک بھی ایتھوں ہی شروع ہوئی جو کسانہ دے بارے ایسے طرح آپ ایک واج بھی ایک کسان جڑی نے تامو تھے بیٹھے نظر آنگے اور ایک چرکہ بھی یہ پیہا ہویا ہے دیکھ سکتے ہیں تو اسی چرکہ بھی پیہا ہویا ہے چکی بھی ایک پہی ہوئی ہے پاگستنگ جی ایک فوٹو بھی لگی ہوئی ہے اور اس پاس بھی پاگستنگ جی فوٹو لگی ہوئی ہے اور بہت ساری یہاں چیزیں جڑیاں نئے تھے پہیاں ہوئی آنے اب ایک پنج جی ایک اس پہ لے دی انگریزی راج کا کٹا جھٹا چند موٹی موٹی باتیں انگریز ہر سال پچاس کراوٹ روپے ہندوستان سے کھینچ کر انگلستان لے جاتے ہیں اس وجہ سے ہندوستانی اتنے غریب ہو گئے ہیں کہ روزانہ آمنی فیکس پانچ روپے ہے زمین کا لگان پنتالیس فیصد سے زیادہ ہے انگریزی راج میں قہد بڑھتے جاتے ہیں اور گزشتہ دس برسے دو کروڑ مرد عورت بھوک سے مر گئے ہیں اس کر کے وہ لوگ جڑی ہے وہ مامدے سی آزادی لالا حردیال جیلی کی رفتاری زمانت مقدمہ کے حالات اور اس کے متعلق سان فرانسسکو کے روزنامہ غبارات میں مضمون قدر کے سپاہی امور جاگو اور پہلے کی نزوت سے زیادہ سرگرمی سے کام کرو گدری بابا رحمت علی وزید کے اور اگر نال اسی کھور فوٹو فیک کے دے دیش پکت پروار سہائق کمیٹی امرت سروالوں امرت سروالوں مارشل لا برما ساجز دے کیس اتے ببر اکالی کہ دیاں دے مانوے چھے سولہ اگرس میں سوسیندی وچ کیتی گئی چاہ پانی دے پارٹی دی فوٹو اے جی چاہ پانی دی پارٹی دی فوٹو بیٹے مہندر سنگھ بچن سنگھ گربچن سنگھ کشن سنگھ سنگھ تھاکور سنگھ ببر بابو امر سنگھ برما کیس کشن سنگھ ببر گیانی سردار سردارہ سنگھ کرپال سنگھ کرسیاں تے رگبیر کور ایم ایل ای سنت کور تیجہ سنگھ ببر سادک پہلوان مارشل لا قیدی ملک سندر سنگھ ملک منوہر سنگھ ملک محمد شفی ملک جے رام سنگھ بابا وساکھا سنگھ ڈاکٹر ستی اپال سنگھ مہا شاہ رتن چند ملک پندت جگت رام آتے کرپا رام برما کیس چودری بگا ملک کرتار سنگھ ببر حردیب کور کیسر کور کھڑے جلے لوگ نے ہونا وچے محبت سنگھ بابا جوالہ سنگھ بابا حردیت سنگھ بابا خوشال سنگھ بابا کیر سنگھ بابا مدن سنگھ بابا مدن سنگھ گاگا اور بابا ایشر سنگھ مہارانہ بابا اندر سنگھ بابا شیر سنگھ گرد سنگھ بابا لال سنگھ بابا ہرنام سنگھ ٹوڑی لارٹ پچن سنگھ دوڑی لائن دیوچ ملکیت سنگھ توسی دوڑی لائن دیوچ ویخ سکتے ہو دوڑی لائن دیوچ بیت سنگھ بابا ملکیت سنگھ جسوان سنگھ منگل سنگھ رام سنگھ گرمک سنگھ ملک راج اور ہربان سنگھ وید شویدت تیجہ سنگھ دلیب سنگھ بابا اندر سنگھ ویرکا کرم سنگھ چیما بابا بگوان سنگھ ماسٹر گرد گجن سنگھ بھاگ سنگھ کینیڈین ایشر سنگھ گنڈا سنگھ اوپر لی لائن رتن سنگھ اوپر لائن ہے اوپر لائن رتن سنگھ بجاگر سنگھ پگت سنگھ آسا سنگھ نند سنگھ اچھر سنگھ درشن سنگھ مکن سنگھ دسوندہ سنگھ آمر سنگھ ہزارہ سنگھ چننڈ سنگھ گرمک سنگھ گوجہ سنگھ ترم سنگھ بسان سنگھ ازادی واسطے جو آج دی ازادی ہے اوہ دے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ اوہی ازادی ہے جڑی ساٹھے انہیں ساری کرانتی کاری لوکہ نے اور گدری بابیاں نے جناستی قربانی کی تھی میں اسے بارے کوئی بیچار نہیں کریں گا بہت سارے لوگ اس گل مبورا بناؤں گے لیکن اس ازادی لئی جس فضاد بیچ اسی قائم ہاں اس ازادی لئی انہا لوکہ نے بہت بڑا سنگھرش ہے انہا لوکہ نے بہت بڑی قربانیاں ہیں لیکن بڑے ہی افسوس دی گل کہ کسے ایک کتاب دے وچ انہا پنجابیاں دا ذکر ہی نہیں ہے یعنی کہ تو اسی اہل آلو کہ آج دے دور دے وچ لوگ چوندے ہی نہیں ہیں کہ پنجابیاں نو اپنا اتحاس پتہ لگے سو اسی اہی کام کر دے ہیں تو اڈے روگرو لانے ہیں انہا روگرو آن دا مقصد جڑی ہے ہوئے ہی ہے کہ اسی اپنے آنوالی پیڑنو ایڈوکیٹ کریے کہ کھل اکھلہ پلیٹ فارم ہے کھلی کل بات کی تھی جندی ہے جو پنجاب دے پنجابیاں نی دی گل بات ہوندی ہے اسی ویک سکتے ہو میرے گرد ہو سارے لوگ جنہاں نے ایک بہت بڑا سنگرش نا صرف کیتا بلکہ اپنیاں زلگیریاں قربانیاں میں دیتی ہیں سارے لوگ شہید نے انہاں جب بیشتر لوگ آنے اپنی پوری پوری زندگی اپنا پورا مال و دولت جڑا ہے اس آزادی لے قربان کر لیتا لیکن بڑے افسوس دیکھا کہ انہاں لوگاں بارے سانوں پتہ ہی نہیں ہے سو آج اسی آئے سی پاکت سنگھ کی حویلی رہے چھے کیونکہ آج 27 سبتمبر ہے اور 27 سبتمبر پاکت سنگھ تا جنہاں دہاڑا ہے سو جنم بھاکت سنگھ جڑے سانوں ایک بہت ہی بڑے کرانکتی کاری اور ایک مہان شہید جنہاں نٹر ہو کے بلکہ اسی پاکت سنگھ نے صرف ایک بندیدہ نام نہیں دوانگے بلکہ پاکت سنگھ جڑا بھی بندہ آگ ساجدی لڑائی لڑتا ہے ہر ایک پاکت سنگھ ہے تو سی دیکھ سکتے ہو کہ آج ساڑا ایک سانی سنگرش بھی چل رہیا ہے پاکت سنگھ تے دور دویج بھی ایک سانی سنگرش چلیا سی سو آج او چیزاں ساریاں جڑی آنے وہ سانوں پھر ویٹھنوں میں مل رہی ہے ایک سنگرش بھی سانوں پھر ویٹھنوں میں مل رہی ہے سو ایدھے ویچ کچھ ہو بھی بہت سائی ہیں جیزاں نے آجی آن سولہ مائی انیس سو اکتی آفٹر ہینگڈ ان سینٹر جیل لہور ایدھاں دے نام جڑے نے سائی پڑے نہیں جا رہے لیکن رکھو ادھا نوہ کورسی دے بٹھایا گیا انہ دے فوٹو لکھتی گئی سو آپ صدہ بہت بہت شکریہ جڑے رہنے دے نال اور کوشش کرو اے ویڈیو انہوں اپنے بچیاں جرور بکھاؤ تاکہ انہوں نے پتہ لگے اگر اس ویڈیو بارے انہا شہیدہ بارے انہا فریڈم فائٹرز بارے تجھے کوش بھی جان دے ہو اجیہا جڑا لوگ کا انہوں نہیں پتا اور تجھے چاندے ہو کہ لوگاں تک کو پہنچے تجھے سابقنا ضرور رابطہ کرو آپ کوشش کریں گے پنجابی لہر دے ذریعے اپنے آن والی پی ڈی تک اپنے بچیاں تک ایس سارا کو ضرور پہنچاویں گے آپ سے بہت بہت شکریہ اسی طرح اندیکی سے ہور جگہ جو اڈنر ملاقات ملدی ہے